ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ریسپیز کارڈنر امید کرتی ہوں آپ سب لوگ مزے میں ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم لوگ بھی اچھے ہیں اور ونٹس کو انجوائی کر رہے ہیں اور آج کی ریسپی بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تو یہاں پر میں نے مونکی ڈال کو بھی کو دیا تھا ساتھ ہی اس میں اونین ٹیمیٹو اور دھنیا پتہ ایڈ کیا ہے دو ٹیمیٹر اور ایک پیاز میں نے ایڈ کی تھی دال میں اور اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پر کرائی میں میں نے تین ٹیبل سپون کے قریب آئیل ایڈ کر دیا ہے جیسے ہی آئیل اچھا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے رائی تو یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب بھر کے رائی ایڈ کی ہے ساتھ ہی جب وہ گرم ہو جائے گی تو اس میں میں قریب پتہ ایڈ کر دوں گی دس سے بارہ قریب پتہ ایڈ کیا ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی جنجر گالک کا پیسٹ اس کو بھی اچھا سا بھون لیں گے ہم آئیل میں اب یہ جو ہے میں نے برنجل بیگن کو کٹ کر کے رکھا تھا اور اس کو میں نے چار ٹکڑوں میں کٹ کر کے پانی میں ڈال کے رکھا تھا جیسے ہی یہ سب چیز اچھے سے گھون جائیں گی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارے برنجل بیگن بولتے ہیں اس کو اس کو ایڈ کرنے کے بعد آج کل بیگن کا نام لیتے ہو اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے ہم ویسے کون کون بیگ بوز دیکھ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو یہاں پر سالٹ ایڈ کیا ہے ہم نے اور 1.5 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اور اس کو اچھا سا بھون لیں گے سالٹ اس لئے ایڈ کرنا ہے ہم نے اس ٹیج پہ کیونکہ جو بیگن ہے وہ اپنا کلر بھی زیادہ ڈارک نہیں ہوگا اس کا کو کھونے سے پہلے ہی اور اس میں جو ہے نمک جو ہے سبزی میں ہمارے اندر تک ٹیسٹ آنے لگتا ہے اس کا اس لئے ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی میں نے ہاف ٹیبل سپون ٹرمریک ایڈ کیا ہے اور فور ٹی سپون کے قریب کٹی ہوئی لال مرچ میں ایڈ کر رہی ہوں آج کل مجھے بڑا شوق ہوا ہوا ہے کہ میں ککنگ میں اپنا کٹی ہوئی لال مرچ استعمال کروں ایکچلی تھوڑا ایسا دردرہ ہوتا ہے تو سبزی وغیرہ میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آجاتا ہے اس لئے میں آج کل اس طریقے سے ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر ٹیماتر میں نے ایڈ کر دیے ہے تو چار میڈیم سائز کے ٹیماتروں کو میں نے اچھا سا واش کر کے سلائس کیا ہے اور پھر اس کو ایڈ کیا ہے اور ونٹر کا اثر تو دیکھی رہا ہے کافی سردی وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو یہ سبزی کی ورسپی بہت ہی آسان تھی اور بہت کم وقت میں کوک ہو گئی تھی اور بیگن کی تھوڑی سی گرمات بھی ہوتی ہے تو ونٹر کے لیے اچھے بھی ہوتے ہیں یہاں پر دال جو اچھے سے بوائل ہو گئی تھی آپ آپ کی حساب سے اس کا جو وارٹر ایڈ کیجئے اور اس کی کنسسٹنسی کو سیٹ کیجئے گا یہاں پر میں تڑکہ پرپیر کر رہی ہوں تو یہاں میں نے صرف تیل لیا ہے تین ٹیب سپون اور اس میں لسن ایڈ کر دیں گے لسن میں نے دس سے بارہ سلائس کر کے ایڈ کیا ہے اور جیسے وہ تھوڑا ہو جائے گا تو اس میں زیرہ ایڈ کر دیا تھا ساتھ ہی کڑی پتہ اور سوکھی لار مرچے ایڈ کر دیں گے اور گرم گرم تڑکہ ایڈ کر دیں گے ہماری دال میں اور یہ بہت ہی مزے کی دال لگتی ہے کیونکہ اس میں جو دھنیا اور ٹیماتر کا ٹیسٹ آتا ہے نا بوائل کرتے ہوئے ہم ایڈ کرتے ہیں اسے بہت مزی کا لائٹ بہت بہت ٹیسٹی سا ٹیسٹ آنے لگتا ہے دال میں دال بلکل ڈن ہو چکی ہے ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر برنجل کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہمارے بیگن ٹیماتر بھی بلکل اچھے طریقے سے گل گئے ہیں بلکل اچھے طریقے سے سب کچھ میکس کر دیں گے ایک باری اور اور گرم گرم ہم ان کو سوف کریں گے اور یہ میں نے لنچ کے وقت بنایا تھا اور آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے ونٹرز میں بیگن وغیرہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ موسم جو ہے بہت تھنڈا ہو چکا ہے تو گرم گرم گھر کا بنا ہوا سمپل کھانا بھی ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور سے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے چینل کو اور سپورٹ کیجئے اور جو لوگ آلریڈی سبسکرائب ہیں ان سب کو شکریہ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے آپ کا سبسکرائب شن بہت میٹر کرتا ہے تو تھانک یو ایوریون میرا ویڈیو دیکھنی کے لیے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوبارہ ملتے ہیں ایسی ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس یمیز ریسپیز کے ساتھ تل دین ٹیک کیر بائی بائی اللہ حافظ